دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیم انڈیا کی جیت کی راہ میں سب سے بڑے روڑے اولی پاپ کا جب آسان سکیچ کیل راہل نے ٹپکا دیا تو گین باج محمد سراز سے لے کر روحیت شرمہ کا گصہ دیکھنے لائک تھا اور گصے میں راہل کو گالیاں دیتے ہوئے روحیت نے پھر کچھ ایسا کیا کہ راہل بھی چھپ چاپ اپنا مو نیچے کر کے ان کی باتیں سنت رہ گئے تو آخر کیوں روحیت نے لگائی راہل کو بہنکر فٹکا آخر کیسے راہل نے کر دی سب سے بڑی گلتی اس حیرت انگیج لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا رکھتا ہے راہل روحیت اور جیسوال میں کون سب سے بہترین بلے باج ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو حیدر آباد کے میدان پر چوتھے دن کے پہلے سشر میں ٹیم انڈیا کی حالت خراب تھی اولی پاپ تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے دوسری طرف ہارٹلے بھی ان کا بکھو بھی ساتھ نمہا رہے تھے ریان احمد کی آؤٹ ہونے کے بعد سب انہیں سوچا کہ بھارتی ٹیم واپس کر جائے گی لیکن اولی پاپ نے اکیلے ہی ٹیم انڈیا کے ناک میں دم کر دیا اور یہ کھلاڑی اپنے دورے شتک کے بہت قریب پہنچ چکا تھا حالہ کسی درمیان کیل راہل نے ایسی گلتی کر ڈالی جس کی وجہ سے اب ٹیم انڈیا یا مقابلہ ہار سکتی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیا ہے اوور تھا پاری کا پنچان نوے گین باجی کر رہے تھے محمد سراز اپنی تیسری ہی گین پر انہوں نے اولی پاپ کو فسا لیا ایک زوردار باؤنسر انہوں نے ماری جس پر اولی پاپ گلتی کر بیٹھے انہوں نے وکٹ کے پیچھے شورٹ کھل دیا یا کہے کہ گین ان کے بلے کا باہر ہی کنارے لے کر سیدھے سلیپ کی طرف جا رہی تھی وہاں کھڑے تھے کہل راہل سب ہی بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ آخر ان کا وکٹ ہمیں مل گیا ہے لیکن پھر جو ہوا اس نے پورے اندوستان میں مات املا دیا جی ہاں راہل نے ڈائب تو لگائی لیکن ہیرو بننے کے چکر میں راہل نے وہاں آسان سا کیچ چھوڑ دیا جہاں گیند ان کے ہاتھوں میں آ کر چپکی نہیں اور ہاتھوں سے نکل گئی جس کی وجہ سے سب سے امپورٹنٹ بیک ایڈ محمد سیراس کو نہیں مل پایا اس کے بعد تو سیراس کا گستہ دیکھنے لائک تھا وہ تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پا رہے تھے وہیں روئی شرما نے اپنا سر پکڑ دیا اور بیٹھ گئے ان کا گستہ ساتھ ہوئے اسمان پر تھا ان کا چہرہ گستہ سلال ہو گیا اور راہل کو گالیاں دیتے ہوئے پھر روہیت نے انہیں جم کر پھٹکا لگا دی سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ روہیت آج راہل کو چھوڑیں گے نہیں آخر ہو بھی کیوں نہ راہل نے اتنی بڑی گلتی جو کر دی تھی انہی کی وجہ سے انگلینڈ کو ٹیم انڈیا پر دو سوڑنوں سے ادھی کلیر حاصل ہوئی اور انگلینڈ نے اپنی پہلی پاری میں چار سوڑن منا ڈالے یہاں تک ہی اولی پاپ بھی اپنے دورش تک کے بہت قریب پہنچ چکے تھے وہے بھی راہل کی وجہ سے ان کا کھامی آجا ٹیم انڈیا کو اپنی ہار سے چکانا پڑ سکتا ہے ایسے میں روہیت کا ناراض ہونا تو لاجمی تھا لیکن دوستو باپ کو کہہ لگتا ہے ٹیم انڈیا یا پہلا ٹیسٹ میچ جیت پا دوستو اگر آپ بھی انگلینڈ نے زبردست واپسی کرتے ہوئے تیسرے دن کی صبح بھارتی بلے بازکرم کی دجیا اڑا دی آخر کیسے انگلیس ٹیم کو موہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی گیند بازوں نے کیا پولٹوار آخر کون سی ٹیم نظر آ رہی ہے جیت کے قریب کس کھلاڑی نے بنائے ہیں کتنے رن کتنے رنوں کی لیڈ ہے ٹیم انڈیا کے پاس اور اس مکابلی کا آنکھوں دیکھا حال اب تک کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لکھتا ہے جنیج آشوین اور اکشر میں کون سب سے بیسٹ آل راؤنڈر ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ کھلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں تو ٹیم انڈیا نے پوری طریقے سے شکن جاگ کسا ہوا ہے انگلینڈ کو تو بھارتی ٹیم نے واپسی کا ایک بھی موقع نہیں دیا پہلی پاری میں جہاں پوری کی پوری انگلینڈ کے وال 246 رنوں پر آل آؤٹ ہوئی تھی تو پھر ان کے بنائے گا اسکور کا پیچھا کرتے ہوئے یشاسوی جیس وال نے جہاں 80 رن ٹھوک ڈالے تو وہیں کیل راہل نے بھی 86 رنوں کی تاب اٹھوڑ پاری کھیل کر ٹیم انڈیا کو انگلینڈ میں ایک مضبوط بڑھت دلائی لیکن دوسرے دن محفل لوٹی تو کسی اور نے نہیں بلکہ راویندر جڑے جا نے انہوں نے کیل راہل کے ساتھ 50 رنوں کی ساجداری نبھائی تو پھر شریکر بھرت کے ساتھ مل کر 50 رنوں کی ساجداری کو انجام دیا نہ کہ ول توفانی انداز میں اپنا عردشہ تک پورا کیا ولکہ بھارتی ٹیم کو 421 رنوں تک پہنچ را کر انہوں نے بھارت کو انگلینڈ پر 175 رنوں کی بھاری بھر کم بڑھت دلوا دی تھی جہاں اکشر پٹیل 5,4 اور ایک چھکی کے بدولت 35 رن بنا کر ان کا بخو بھی ساتھ نبھا رہے تھے وہیں راویندر جڑے جا نے بھی دوسرے دن کا خیل ختم ہونے تک کیا سی رن ٹھوک ڈالے تھے سب سے خاص بات یہ رہی کہ آپ نیس ویس پھوٹک پاری کو انہوں نے ساتھ چوکے اور دو خوفناک چھکے سے سچایا تھا اس کے بعد تیسرے دن کی نئی سبا انگلینڈ کے گیندباز بھارتی بلے باسوں کو جل سے جلد سمیٹنے کے ایرادے سے میدان میں اترے تھے شروعات سے ہنگلینڈ کے کپتان بینٹسٹوک نے مارک بوٹ کو گیندبازی آکرمڑ کی کمان صوب دی لیکن بھارتی بلے باس بھی کمر کس کے آئے تھے انہوں نے بھی شروعات میں کوئی رسک لینا ضروری نہیں سمجھا جڑے جا اور اکشر بے حد سنبھل کر بلے باسی کر رہے تھے صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ وہ وکیٹ گوانے کے ایرادے سے نہیں آئے ہیں رویندر جڑے جاپنے شتک کے بے حد قریب تھے وہ اتحاس کے پندوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں لکھوانا چاہتے تھے اسی لیے وہ کوئی بھی گلتی کرنے کے لیے دیار نہیں تھے دن کے پہلے پانچ اوور بیٹ گئے تھے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دونوں بلے باز مل کر کیول پانچ رن جوڑ پائے تھے ساف طور پر دیکھ رہا تھا کہ وہ انگلینڈ کو وکیٹ دیکھ کر میچ میں واپسی کرنا نہیں دینا چاہتے تھے ایک سو پندرہ اوور میں ٹیم انڈیا کیول چار سو چھبیس رنوں تک پہنچ پائی تھے جڑے جا کا شتک دیکھنے کے لیے ہر کوئی بیکھ رہا تھا ان دونوں کھلاریوں نے انگلینڈ کے وکیٹ چٹکارنے کی رن نیتی پر پانی پھیر دیا تھا ٹیم انڈیا انگلینڈ پر اب تک بہت بڑی لیڈ حاصل کر شکی تھے اس کے بعد بھی یہ دونوں ہار ماننے کو تیار نہیں تھے ان کے دوارہ بنایا گیا ایک ایک رن انگلینڈ کو ہار کی طرف دھکیل رہا تھا یہ ہیٹر انگلینڈ خیمے میں بھی ساف طور پر دیکھا جا سکتا تھا ان کی گیندباز اور کھلاری وکیٹ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے اور اس کا بخوبی فائدہ ٹیم انڈیا کو مل رہا تھا حالانکہ بھارتی فینس انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ دونوں کھلاری چوکے چھکوں کی برسات کرنا شروع کریں ٹیسٹ میں بی ٹی ٹونٹی بلے باسی دیکھنے کے لیے ہر کوئی بے قرار تھا جڑے جاسے کندے سے کندھا ملاتے ہوئے اکشر پٹل بھی اپنے آردھشہ تک کہ کافی قریب پہنچ چکے تھے انگلش کھلاریوں کے تو پسینے چھوٹ چکے تھے آخر کارکشر پٹل نے بھی فینس کے بات مانی اور 119 اوبر میں جیک لیچ کی گیند پر میدان کو چیرتے ہوئے ایسا کرارہ چوکہ جوڑا جسپر انگلینڈ کی تباہی لکھی ہوئی تھی اب تو انہوں نے ایک چھوٹ سے آکرمڑ کرنے کا من بنا لیا تھا ناکیول وہیں جاتے جاتے اوبر کی آخری گیند پر کچھ اس انداز نے انہوں نے ایک اور چوکہ بٹور کر اوبر کو ختم کیا جڈے جا اپنے شتک کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن شاید آج ان کے سینچوری لکھی نہیں تھی پاری کا 120 اوبر لے کر آیا جو روٹ کی تیسری گیند پر جڈے جا پھس جاتے ہیں گیند سیدھا چاہ کر ان کے پیٹ پر لگی اور امپار کی انگلی خڑی ہوگی حالانکہ جڈے جا نے اس پر ریویو کا استعمال کیا لیکن اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا امپار سکول کے چلتے تھوڑ امپار نے بھی جڈے جا کو آؤٹ دیا اور یہ بلے باز ساتھ چھوکے اور دو چھکے کی بدولت ستاسی رنوں کی بہترین پاری خیل کر واپس لوٹا جن کے وگٹ پر تو پورے سٹیڈیم میں مایوسی تھی لیکن دوستوں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باز زکر نے اترے جسپرید گمراہ کو جو روٹ نے پہلی ہی گیند پر چلتا کر پورے ہندوستان میں ترہل کا موچھوا دیا تھا لگاتار دو کے دو پر دو وگٹ نے انگلینڈ کی اس مقابلے میں زبردست واپسی کرا دی تھے ٹیم انڈیا نے 436 رنوں پر ہی اپنے نو بلے بازوں کو گما دیا تھا یہاں تک کہ اس سکور میں ایک بھی رن کا اجرافہ نہیں ہوا اور اگلے اوبر میں ہی ریحان احمد نے اکشار پٹیل کو بھی کلین بولٹ کر پوری کی پوری ٹیم انڈیا کو کیول 436 رنوں پر سمیٹ دیا جہاں بینا ایک بھی رن جوڑے انگلینڈ نے ایک کے بعد ایک بھارت کے تین بلے بازوں کو ویکٹ چٹکائے تھے اور ٹیم انڈیا انڈیا انڈ پر کیول 190 رنوں کی لیڈ حاصل کر پائی تھی انڈیا انڈ کے لیے سب سے ادھیک جو روٹ نے 4 سفلتائے حاصل کی اور اپنی ٹیم کی واپسی میں سب سے بڑا یوگدان نبھایا اب تیسری پاری میں ٹیم انڈیا کو موہ توڑ جواب دینے کے ارادے سے دوبارہ سے جیک کراولی کے ساتھ بینڈ ڈیکٹ کی توفانی جوڑی رنوں کی برسات کرنے کے لیے میدان میں ایک قدم رکھ شکے تھے شروعات سے ہی روحیت شرما نے روحیت چندران اشوین کو گیندبازی کی کمان سوپ دی تھی دوسرے ہی اوبر میں اشوین نے ویکٹ چٹکانے کا ایک مہوکہ بھی بنایا لیکن جیک کراولی نے اشوین کو موہ توڑ جواب دیتے ہوئے ایک بےہترین چوکہ جڑ کر اپنے ارادے ظاہر کر دیئے تھے وہ خطرناک انداز میں نظر آ رہے تھے بھمراہ کا سواگت بھی انہوں نے سویپر کور کے کشیتر میں بےہترین چوکے سے کیا تھا تین اوبر میں انگلینڈ نے دس رن بنا لیے تھے لیکن ان کی رڈنیتی زیادہ لمبی نہیں شلپائی ویسا ہی ہوا جو ایسا امید کیا جا رہا تھا بھارتی گیندبازوں نے صبح صبح انگلینڈ کی ناک میں دم کر دیا اور ان کی قاتلانہ گیندبازی کا نتیجہ ہوا کی دیسرے دن کے پہلے سیشن کا اند جاتے جاتے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے کے بےہتر قریب اولی پاپ ابھی میں میدان پر موجود تھے بھارتی گیندبازوں کو ڈٹکا سامنا کر رہے تھے جس پر بومڑا لگتار خطننا گیندبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور ان کی گیند انگلینڈ کے بلے باجوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن کپتان روش شرمہ لگتار وگٹ کی تلاش کر رہے تھے روین جڑے جا کی جگہ انہوں نے گیند اشون کے اوپر ایک بار پھر بھروسہ کرتے ہوئے گیند ہاتھ ہم تھمائی لیکن انگلینڈ کے دونوں بلے باج ٹوم ہرلے اور اولی پاپ بیہدی سمجھ سمجھ کر بلے باجی کر رہے تھے اپنے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آ کے بڑھا رہے تھے بھارتی ٹیم کے کپتان روش شرمہ حیران اور پرشان نظار آ رہے تھے انہیں وگٹ کی تلاش تھی لیکن دونوں بلے باج مدان پر سیٹ ہو چکے تھے وگٹ گوانے کا نام نہیں لے رہے تھے انگلینڈ کے دوارہ بنایا گیا ایک اکران اپنے ٹیم انڈیا کو بھاری پڑھ رہا تھا چھے آسی وے اوبر کی دوسری گیند پر اپنے بلے سے دہار لگانا شروع کر دیے تھے اشون کی چوتھی گیند پر انہوں نے شاندار انداز میں چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا انگلینڈ ٹیم تیجی سے بڑا لکشہ حاصل کر رہی تھی اور بھارتی ٹیم کو یہ بھاری لکشہ نظر آ رہا تھا نوازی اوبر میں بھارتی کپتان روی شرما نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا جو کہ انہوں نے نئی گیند امپائے لینے سے اپیل کر دی اور کپتان روی کو نئی گیند مل گئی کیونکہ روی شرما لگاتار وکٹ کے تلاش کر رہے تھے اور پھر اسی امیر سے انہوں نے نئی گیند ایک بار پھر لیکن والی پاپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا ویلگاتار بھارتی گیند باجوں کی دھنائی کر رہے تھے اور اپنے ٹیم کے سکول کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے بھارتی گیند باج کو انگلینڈ کے بلے باجوں کو روکنا بہت ضروری ہو چکا تھا